اسلام علیکم ایوی ون فاطمہ سہر کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور رمضان کا پیارا مہینہ بڑے ہی اچھے سے سپنڈ کر رہے ہوں گے جو کہ بلکل ہی آپ نے اینڈ ٹائم پہ ہے اور لاسٹ اشرا جو ہے وہ آل موسٹ اس آن دا وی اور رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے اور خیر و آفیہ سے وہ اب آخری اشرے میں پہنچ گیا ہے تو آج بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں welcome back to my channel and welcome back to my new ویڈیو آج بہت ہی ایک ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جو کہ آپ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈفرنٹ ریسپیز شیئر کروں گی رگارڈنگ یہ تھرڈ اشرہ سے ریلیٹڈ آپ کو آئیڈیاز ملیں گے ڈیفرنٹ ریسپیز اور میں نے آل موسٹ یہ ٹین ٹو ٹین ریسپیز شیئر کی ہیں جس میں ڈیفرنٹ ڈیزرٹس ہیں ڈیفرنٹ سناکس ہیں ڈرنکس ہیں اور چارٹ کی ورائیٹی ہے فروٹ چارٹ وغیرے تو بڑا ہی مزہدار سی یہ ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ نے ضرور ان ٹاچ رہنا ہے انڈ تک اور آپ کو بڑے ہی ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملیں گے رگارڈنگ سناک اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تھم نیل سے تو آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا کہ میں آج کیا کیا شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر میرے تھم نیل سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اتنی ایفرٹس کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیاز دے رہی ہوں اور تو آپ اگر یہ فل ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے سارے وہ سناک سیکشن اور سارا کچھ کور اپ ہو جائے گا فروٹ چارٹ میں نے ٹو ڈیفرنٹ وے سے ریڈی کرنا بتاؤں گی اور اس طرح بڑا ہی مزدار سی یہ ویڈیو تو آپ نے ضرور انٹرچ رہنا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو ہم کیا ریڈی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہے لوتس کریم چیز شورٹس جو کہ ڈیزرٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے بڑے ہی مزدار قسم کے یہ شورٹس جو میں ریڈی کروں گی آپ لوگوں کے سامنے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لوتس بسکٹ لے لیے تھے دیز بسکٹس آر امپورٹڈ اور یہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں ایزیلی آپ میں نے اس کا کرسٹ کر لیا تھا اور پلس اس میں میں نے بٹر ڈال کے کوانٹیٹی اور ریسیپی is mentioned side by side in the ویڈیو تو وہ میں نے ایک کرسٹ بیسٹ بنا لی ہے جو کہ میرے شورٹس میں جائے گی گلاس چھوٹے گلاسز مجھائے گی on the other hand میں اس کا جو ہے وہ فیلنگ ریڈی کرنے لگی ہوں اس کو کریم چیز کریم چیز لوٹس یہ جو میں ریڈی کر رہی ہوں کریم چیز شورٹس ہیں جو کہ بڑے ہی مزدار ہیں اگر آپ یہ ٹرائے کریں تو it's amazing تو یہ ایت کے بھی آئیڈیاز ہیں آپ ایت پر ڈیفرنٹ یہ ڈیزرٹ ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کے بڑے ہی فیورٹ ہوتے ہیں یہ شورٹس اس طرح ریڈی کیے ہونا تو بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں تو میں نے ایک طرف جو ہے وہ ویپ کریم لے لی تھی ویپ کریم میں نے ویپ کر لی فورڈ سوفٹ پیک اور اس میں میں نے ملک پاک کریم اٹ کر کے ایک بیٹر بنا لی ہے on the other hand میں نے کریم چیز لیے اور اس کو میں نے ہلکا سا بیٹ کی اور پھر میں نے دونوں کریمز کو آپس میں میکس کر کے تو اس کو ہینڈ مکشر کے ساتھ ہینڈ الیکٹک بیٹر کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کی ہے ویری کیارفولی آپ نے میڈیم لو سپیڈ پہ اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد جب یہ تھوڑی سی سوفٹ پیک کا جائیں گی کریمی ٹیکشچر مزید آ جائے گا تو آپ نے اس میں لوٹس سپریڈ ڈال دنی ہے لوٹس سپریڈ is also available in the مارکٹ بڑا ہی مزے کا یہ جو ہے وہ لوٹس کا ایک ڈیزرٹ ہے جو کہ شیئر کر رہی ہوں اور ویری ایزی نو بیک اس میں کچھ بیک نہیں کرنا آپ نے just you have to crust the biscuits and add the butter that is called the base after that you make some filling like cream cheese type اور creamy type اور اس میں لوٹس ڈال کے تو آپ نے اس میں فول کر لینا ہے تو اب میں اسمبل کرنے لگیوں آپ لوگوں کے سامنے وہ جو میں نے crust ready کیا ہوا تھا وہ میں سب سے نیچے لگا دوں گی آپ جتنی مرضی لیئر لگا لیں it's up to you آپ یہی والا ڈیزرٹ کسی ڈیش میں بھی ready کر سکتے ہیں باول میں بھی ready کر سکتے ہیں it's up to your choice تو اب جو میں نے ایک cream cheese کا better بنایا ہوا تھا جس میں whip cream تھی lotus separate تھی پلس whip cream اور milk pack cream تھی اور اس میں sweetener کے لیے میں نے condense milk ڈالا ہے ٹھیک ہے کیونکہ cream already میٹھی ہوتی ہیں لیکن جب cream cheese کا جو ایک flavor ہے وہ تھوڑا salty ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا sweetener اور add کرنے کے لیے میں نے اس میں condense milk ڈالا تھا تو یہ اب میں piping bag میں ڈال کے تو میں اس کو سارا cover up کر دوں گی جیسے one by one میں نے پہلے crust کی base اور اس کے بعد یہ cream کی چیز میں نے صرف تین layers ہی بنائی ہیں جس میں پہلے میری base آئی ہے جو کہ crust biscuit تھا اور اوپر ساری جو میں نے cream ready کی تھی وہ آئی تھی تو اس کے بعد end پہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے اوپر کیا لگنے بڑا ہی مزیدار یہ dessert ہے آپ ضرور try کیجئے گا اور comment section میں بتائیے گا آپ کو میرا یہ cheese no bake cheese shots کیسے لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں لیکن یہ taste wise very it's amazing بہت ہی مزے کے تھے تو اب یہ میرے shots almost done ہے اور اس کے اب میں نے کیا کیا lotus spread لے لوں گی میں نے پورا نا میرے پاس یہ تھوڑی سی چھوٹی knife تھی میں نے اس کے ساتھ ذرا نا plane کیا ہے ذرا equal کر لیا ٹھیک ہے اب lotus spread کو میں نے ہلکا سا 10 second لگا کے تو spread کو میں نے کر لیا ذرا وہ liquidy base میں آجئے کیونکہ تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے یہ lotus spread تو میں نے اوپر ڈال دن ہے one by one جو ہے وہ سارے shots کی اوپر بڑا ہی کیونکہ already یہ تھنڈے ہوئے ہوتے ہیں اور جب یہ بڑی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے یہ lotus spread ڈوپر نا تو lotus with cream cheese flavor اور اس کے crust کے ساتھ جب یہ ایک بڑا ہی amazing taste اس کا develop ہو جائے گا تو آپ کہیں گے بس ہم کھائی جائیں کھائی جائیں really amazing بڑا ہی easy اور quickly ready ہونے والا dessert ہے آپ ready کر کے تو guest کے آگے serve کریں eat پہ enjoy کریں it's up to you تو final look دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ shots تو on the other hand ہم start کرتے ہیں اپنی second video جس میں میں different fruit charts آپ کو دو طرح کی بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے وہ first fruit chart ہے اس fruit chart میں جو ہے وہ many different fruits لے لے لیں fruit 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 chart جو ہے وہ fruits کے بغیر تو نہیں بنے گی تو جتنے بھی fruits ہیں آپ نے وہ سارے seasonal fruits لے لیں اور colorful سی یہ chart بنے گی اور very healthy بہت ہی healthy اور جو چیزیں میں اس میں ڈالوں گی نا all the elements are very healthy for the health کیونکہ روزے میں انسان جو ہے وہ ایک weakness feel ہو رہا ہوتا ہے تو اگر یہ اس طرح کی fruit chart آپ try کرتے ہیں کھاتے ہیں تو it's amazing آپ کو مطلب energy بھی ملے گی اور vitamins a lot of کیونکہ fruits are the good source of vitamins اور calcium and all that تو یہ میں different fruits کاٹ رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے apple لیا ہے بنانا سٹوبریز کیوی اور water خربوزہ میں نے لے لیا تھا اور اس کے علاوہ different میں نے جتنے بھی fruits تھے نا اس کو میں نے کار دیا almost یہ میں نے one one cup لے لیے it's up to your choice کہ آپ کو کتنے چاہیے مطلب آپ کی آپ کو کتنی quantity require ہے ٹھیک ہے یہ میں نے almost one one cup لیے تھے اور cutting جو ہیں وہ میں نے chop کر کے اس لیے دکھائیے تاکہ idea ہو کہ اس میں ذرا تھوڑے سے medium chop جاتے ہیں زیادہ چھوٹے بھی نہیں چاہتے اور زیادہ بڑے بھی نہیں چاہتے تو اس لیے میں نے تھوڑی سی cutting آپ لوگوں سے share کی تھی کی ہے کہ مطلب کس طرح cutting کرنی ہے these are the bananas کیوی کیوی کے بڑا ہی اچھا flavor آتا ہے چارٹ کے اندر اور strawberry is also the seasonal fruit جو کہ عام ہے اور apple بھی easily available ہے اور آج کل تو مطلب گاوہ is also available easily مطلب fruits سارے available ہیں آپ سارے fruits کو کٹیں اور میں نے اس طرح ایک باول لیا اور سارے fruits کو کٹ کے اگر grapes ہیں تو وہ بھی آپ ڈال دیں ٹھیک ہے اب یہ میرے جو ہیں وہ سارے fruits میں نے آپس میں کر دی ہیں اور میں اب ڈال رہی ہوں lemon almost یہ میں نے one table spoon ڈالا ہے black pepper میں نے ڈالیا half table spoon half teaspoon اور اس کے بعد میں نے sawed ڈالا ہے one by four teaspoon اور end پہ جو بڑا ہی مزدار سا اس میں جا رہا ہے that is honey جو کہ میں نے half table spoon ڈالا ہے honey sweetener کے لیے honey is very good آپ sugar نہ ڈالیں مطلب اگر lemon اور black pepper کے ساتھ اگر اس کا contrast کرنے تو آپ honey use کریں honey is very good for the health and honey کو ویسے بھی آپ روٹین میں لائیں آپ اس میں different dates وغیرہ بھی کٹ کے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں very amazing look کتنے پیارے لگ رہے ہیں colorful سے تو میں نے منٹ وغیرہ اسے نا تھوڑا اس کو کر دیا تھا تو second fruit chart کی طرف آ جاتے ہیں اس کو fruit chart تو نہیں کہہ سکتے ہیں this is also the dessert type chart کہہ سکتے ہیں that is apple kiwi snicker and apple kiwi fruit chart اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں just یہ three ingredients جانے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور creamy سی اور with the flavor of snicker chocolate اور kiwi اور apple کا جو آپس میں cream کے ساتھ ایک combination ہوگا it's amazing تو میں نے apple کاٹ لیے تھے kiwi's کاٹ لی تھی kiwi's میں نے تھوڑے big size میں کھاتی ہیں تھوڑا ذرا موٹا chop کر لیا تھا apple is also میں نے تھوڑا موٹا chop کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے میں نے whip cream اور cream کو آپس میں mix کر کے اور condense milk ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی cream ready کی ہے تو اب میں نے nozzle with the help of nozzle میں نے اس کو سارا garnish کر دی ہے after that جو ہے وہ سارا میں آپ اس کی اگر کسی bowl میں ready کر رہے ہیں تو آپ layers بنا لیں آپ نے سارا mix نہیں کرنا آپ نے layers کی form میں بنانا ہے تو بہت یہ second layer cream کیا جائے گی اس کے بعد different پھر apples میں میں نے ڈال دینے ہیں then also kiwi وہ میں نے ڈال دینی ہے and after that جو ہے وہ ایک secret ingredients ہے جو کہ اس کے بعد جائے گا جس کا flavor جو ہے وہ apple kiwi کے ساتھ it's amazing جی آگے ہے جی sneaker chocolate جو کہ سب کی favorite ہے اور very expensive اور یہ بڑا ہی unique اسم کا یہ dessert ہے اور یہ ہم نے جب میرے kotham course چل رہا تھا تب ہم نے وہاں پہ کیا تھا تو میں نے جتنا بھی content آپ لوگوں کے لئے plan کر رہی ہوں these are all very expensive چیزیں جو میں نے اپنے kotham course میں جو تھی وہ سیکھی تھی تو میں آگے conveyer کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور کافی expensive میرا وہ course تھا culinary کا بھی plus یہ میرا baking کا بھی جی apple sneaker and kiwi chart is also done look آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے it's amazing تو آپ نے ضرور try کرنی ہے یہ دونوں fruit charts اس سے پہلے جو میں نے dessert share کیا ہے very amazing تو یہ سارا میں ایک menu 10 days کا آپ لوگوں کو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو آپ ایک ہی ویڈیو دیکھیں آپ کو idea ہو جائے کیونکہ end پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بندہ try کرے کیا بنائے کیونکہ 20 days بندہ دیکھ دیکھ کے بنا بنا کے تھوڑا exhaust بھی ہو جاتا ہے تو یہ different چیزیں ہیں آپ اس کو بنائیں اور enjoy کریں جو آخری عشر ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں جی اب میں snacks کے section میں آ جاتی ہوں تو سب سے پہلے جی ہم وہ crispy potatoes rules type کہہ سکتے ہیں وہ میں ready کرنے لگی ہوں اس میں سب سے پہلے filling ready کرنی ہے filling کے لیے میں نے shredded chicken لے لیے almost 200 گرام اور اس میں میں نے different spices ڈال کے اور میں نے mayo ڈالی ہے ٹھیک ہے اور spices میں میں نے salt crush red chili powder اور plus black pepper and salt ڈال کے تو میں نے نا ایک creamy سا یہ ایک better بنا لینا ہے filling کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں cheese ڈال رہی ہوں air cheese is optional اگر آپ کا دل کریں تو ڈال لیں اگر نہیں دل کر رہا تو آپ skip کر دیں لیکن اچھا flavor آتا ہے تو مجھے mayo تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور ڈال لیا almost یہ 3 reble spoon جو ہے وہ mayo چلی گئی تھی تو اب یہ میں نے پوری ایک filling ready کر لی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے potatoes rolls کے اندر جائے گی potatoes crockets کہہ سکتے ہیں اس کو اور اس میں بڑے ہی یہ different قسم کا snack ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں بڑا easy ہے اور مطلب اتنا expensive بھی نہیں ہے چیزیں اب یہ میں نے علو بوائل کر لیے تھے potatoes ٹھیک ہے ان کو mash کر لکے میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا پھر میں نے chicken powder ڈالا ہے اور chicken powder کے بعد میں نے black pepper ڈال دی ہے after that جو ہے وہ اس میں different salt ڈال ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ spices نہیں جا لیں گے salt black pepper اور plus اس میں وہ جائے گا end پہ میں نے crushed coriander ڈال ہے اور بس mix کر دینا ہے ان potatoes میں اور کچھ نہیں جانا spices میں یہی salt and black pepper جانی ہے اور end پہ crush coriander یہ آپ نے filling is also done اور یہ potato کا بھی جو mixture ہے وہ بھی done ہے تو آگے میں جا کے آپ کو بتا دیوں کہ آپ نے اس کو assemble کیسے کرنا بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے میں اس کی shape تھوڑی nuggets type shape لے کر آوں گی ٹھیک ہے اچھے لگتے ہیں وہ shape میں مطلب تھوڑی different shape ہے یہ تو میں نے better لے لیا ہے وہی potatoes کا اور اس کو میں نے almost یہ rectangular کی shape کہہ سکتے ہیں اس کو سارا میں نے جو ہے وہ filling جو ready کی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دینی ہے اور اس کو spread کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو filling تھی وہ میں نے spread کر دی ہے ٹھیک ہے اور میں نے چیز کی تھوڑی سی slices کر کے وہ ڈال دی ہے میٹ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد on the other hand میں نے ایک اور اس کو rectangular کی shape دینی ہے اس کو sandwich type ہم نے لے کر آنا ہے سب سے پہلے مطلب ایک layer اس کے بعد وہ spread کی layer جو ہم نے chicken shredded سے بنائی تھی اور پھر potato کی layer آئے گی اور اس کو آپ نے بند کر دینا ہے چاروں side سے تاکہ filling نظر نہ آئے تو جی ہمارا یہ پھٹاٹو crockets ready ہیں اور جو کہ چیزی اور چکن shredded کے ساتھ filling کے ساتھ بڑے ہی مزے کے یہ بنے تھے تو آپ نے لازمی snack کو try کرنا ہے اور بہت ہی اچھی recipe دے رہی ہوں اور سستے سے چیزیں ہیں اس میں جانی ہے گھر کی آلو بھی different available ہوتے ہیں اور different spices وغیرہ جانی اور chicken is also normally گھر میں available ہوتا اس کو shred کر دینا اب جی ہم اس کی coating کرنے لگیں اور coating کے لیے میں نے egg لے لیے egg میں میں تھوڑا سا flour ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے بیٹ کر لیے اس کے بعد میں وہی one by one جو ہے وہ coat کروں گی flour کے ساتھ then coat with the egg better and then cover with the bread crumbs تو یہ بڑا ہی carefully آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سو soft ہوتے ہیں اندر سے بھی اور بڑے ہی carefully آپ نے کرنا لیکن یہ it's amazing creamy texture تھا اندر سے جب کھائے تھے یہ اور اس کی تو shape بہت اچھی جو میں نے بنای ہے shape بہت اچھی ہے تو اب جی fry section آگے اس کو فرائے کریں گے almost یہ medium low heat پہ فرائے ہوئیں گے کیونکہ اس میں cheese بھی ہے chicken بھی ہے cream بھی ہے تو بس آپ نے بڑا ہی پیارا golden سا color لے کے آنا ہے on both side almost one to two minutes on each side آپ نے پکانا ہے اس کو اور بڑے ہی ہی اچھے ready ہوئے تھے اور بچوں کی اس طرح کی snack بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت easily آپ جو ہے وہ اس کو done کر سکتے ہیں اور یہ اب دیکھیں کتنا پیارا golden سا color آگیا ہے اور اس کو ہم نے fry کرنا start کر دیا بس یہ بہت easy ہے recipe is mentioned side by side in the video تو آپ جب تک یہ fry ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزرا almost 20 روزے تو گزر چکے ہیں اور آپ نے عید کی تیاری کر لی اور کیسا رمضان آپ کی کیا مصروفیت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں رہیں کیا کیا رحمتیں رہیں تو آپ نے comment section میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا overall content کیسا لگا اس پورے رمضان میں کیونکہ یہ میرا first رمضان تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے full efforts کی ہیں full آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے تاکہ آپ کو اچھے ideas دے سکوں regarding snacks regarding fruits regarding different desserts وغیرہ آپ لوگوں سے کیونکہ اید ہے اس سے related بھی بات ہوئے گی different drinks آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اور یہ پورا menu اب آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں میں جو کہ third اشرے کا ہے تو جی next snack کی طرف آ جاتے ہیں جو بریٹ کا ہے بڑے کیوکلی ریڈی ہونے والے ہیں یہ میرے پاس کچھ better پڑا ہوا تھا ویسے ہی normal آپ different جیسے کباب بنی ہوتے ہیں یا different nuggets available ہوتے ہیں نا آپ وہ وہ پکڑیں اور fry کریں اور میں آپ کو اس کا assemble کرنے کا طریقہ ہوتے ہیں very easy snack ہے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس میں آپ نے بڑا ہی light سا یہ snack ہے جو اس نے نہ fry ہونے بس اس کو bake کرنا آپ نے ہلکا سا ٹھیک ہے بریٹ لے لیا ہے بریٹ کو میں نے ہلکا سا بے لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک سائٹ پہ butter لگایا اور دوسری سائٹ پہ mayo کا ایک میں نے butter بنایا تھا creamy texture جس میں mayo اور چلی garlic ڈال کے تو اس کی spread میں نے لگا دی ہے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ butter آپ نے separate کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے چیز رکھی ہے اور وہ جو میرے کباب تھے وہ رکھیں اور چیز ڈال کے تو میں نے پنس سے بند کر کے تو اس کو آہ اون پہ لگا لیا ہے almost یہ 5 to 10 minutes اس کو bake کرنا ہے اور جب بڑا ہی پیارا 10 almost 10 to 15 minutes bake کرنا ہے آپ نے اور بڑا ہی پیارا جب گلر آجے گا تو ہاں مارے یہ bread کا snack جو کہ بڑا ہی lightweight جو ہے وہ done ہو گیا ہے final look up دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ اس طرح کے بچے جو ہیں وہ snack بہتا بڑا ہی unique یہ snack ہے ایک جو پہلے والا وہ تو potato سے ready کرنا ہے وہ تو سب کے ہی favorite ہوتے ہیں اور یہ بھی بڑا easily اور جھٹ پٹ سے ready ہو جاتا ہے کیونکہ different گھر میں snacks پڑے ہوتے ہیں nuggets different چیزیں پڑی ہوتے ہیں بس آپ لگائیں چیز slice رکھیں اور وہ nuggets یا whatever you want آپ وہ کباب رکھیں اور اس کے بعد جو وہ چیز لگا کہ spread پہلے کر لیں مایو چلی کر لے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو bake کریں اور enjoy کریں افتاری کو تو third next snack کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ bread bowls تھے ٹھیک ہے bread bowls کے بعد بہرے بڑے ہی مزے مزے کہ یہ جو bread bowls جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بڑی ہی full proof recipe ہے اس میں سب سے پہلے میں نے bread کی slices کو بیل لیا اس کے corners remove کر کے corners آپ نے ویسٹ نہیں کرنے آپ bread crumbs کے لیے use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ میں filling ready کرنے لگی ہوں filling کے لیے shredded chicken ہے اب یہ آپ نے جو filling اس کو پکانا نہیں ہے جس ایسے ہی سارے spices ڈال کے تو آپ نے creamy سا texture اور creamy سی filling ready کر لینی ہے جس میں سارے مزے دار سے spices جائیں گے پیپریکا black pepper and salt red crush chili اور different اب میں نے wedges ڈالی ہیں جو کہ میں نے بریق چاپ کٹی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ڈال دی ہیں اس کے بعد میں نے mayo ڈالی ہے mustard ڈال ہے اور different چیزیں جو میں ڈال رہی ہوں جو میری filling ready تھی ادھر سے bread کے سناک بھی almost یہ میرے bread کے میں نے بیل لیے تھے تو بس آپ نے یہ balls کو water لگا کے چاروں سائٹ پہ تو بڑا ہی carefully آپ نے اس کو close کر دینا ہے تو یہ ہمارے bread کے balls جو ہیں وہ ready ہیں بہت ہی مزدار یہ snack اگر آپ try کرتے ہیں تو اگر ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو فورا like کر دیں اور if anyone is new so most welcome and please subscribe this channel اور مجھے kindly ضرور بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے watch کر رہے ہیں کونسی country سے میرا content دیکھ رہے ہیں تو kindly آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ from which country you watch my ویڈیو اور آپ کو میری content کیسا لگ رہے ہیں تو comment section میں ضرور opinion بتایا کریں اور جو لوگ comment کرتے ہیں thanks a lot for all of you جو کہ میری motivation بڑھاتے ہیں اور مجھے motivate کرتے ہیں کہ میں اچھا اچھا پھر content لے کر آتی ہوں کہ لوگ like کر رہے ہیں اور میرا content دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ نے مجھے comment section میں تھوڑی تھوڑی opinion بتایا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میری youtube family دیکھ رہی ہے مجھے اس کے بعد جی bread balls done تھے اس کے بعد میں نے ایک slurry سی بنا گئے اس میں ڈپ کیا bread crumbs کے ساتھ میں نے اس کو cover up کر لیا ہے caught کر لیا اور اب میں اس کو fry کر رہی ہوں بڑے ہی looks crispy yummy bread balls جو ہیں وہ اب fry ہو رہے ہیں اور جب دونوں طرف سے اس کا بڑا ہی پیارا light golden brown color آجے گا تو یہ ہمارے جو ہیں وہ crispy balls جو ہیں وہ done ہو جائیں گے اور یہ دیکھنے میں جتنے crispy اور مزیدار لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں مزیدار تھے اور یہ almost میں نے آپ سے three snacks کی recipes شیئر کی ہیں اس سے پہلے میں فروڈ چارٹ آپ سے شیئر کیا اور بڑا ہی مزیدار سا ایک آپ سے dessert کا section شیئر کی ہے تو جی final look دیکھیں کہ کتنے پیارے یہ لگ رہے ہیں bread کے balls کہہ سکتے ہیں crispy bread balls اور یہ almost ready ہمارا یہ والا snack done ہے next ہم dessert ready کرنے جا رہے ہیں that is malai roll bread malai roll very very good recipe in desserts اس میں آپ نے جڑپٹسہ ready ہونے والا یہ dessert ہے اس میں آپ نے کوئی کچھ بیک نہیں کرنا just you have to make some rubdi like dude اور اس کے بعد جو ہے وہ some khoya like filling اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی assembling ہے بہت ہی easy یہ dessert کی recipe ہے جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ جب ہم خoya ready کرنے جا رہی ہوں اس میں میں نے dry milk لیا ہے اور milk لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو medium low heat پہ پکانا شروع کی ہے اور پھر میں نے butter ڈال دیا ہے recipe is mentioned in quantity side by side in the video تو نیچے میں نے جو heat ہے وہ normal رکھی ہوئی ہے اور medium heat پہ اس کو جو ہے وہ میں پکاتی جا رہی ہوں butter بھی ڈال دیا اور میں نے ہلکا سا yellow food color ڈال ہے it's optional ذرا وہ خوئے کا texture آجے گا اس کا color enhance ہو جائے گا جو خویا جو میں نے filling کرنی ہے اس کی تو یہ almost آپ نے اتنا پکا لینا ہے کہ وہ نے ایک thickness کی طرف آجے کافی زیادہ تو end پہ اب میں جی ہے cream ڈال رہی ہوں cream milk pack cream کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں allpers کی یا نورپور کی جو بھی آپ کو اچھی لگے اور جب آپ نے cream ڈالنی ہے نیچے سے stuff جو ہے وہ off کر دینی ہے کیونکہ وہ پھر نہ زیادہ oil چھوڑ دے گی کیونکہ butter میں نے پہلے ہی ڈالا ہوا ہے تو بس یہ ہمارا خویا is done اس کو cool down کریں گے ہم اب تھوڑے سے میں dry nuts ڈال دوں گی اس پہ almonds اور پرستیچو وغیرہ اور جی ہمارا خویا is done جو کہ dessert کی filling کے طور پر use ہوگا اور اب on the other hand ہم rubbery ready کریں گے اس کے لیے میں milk چاہیے almost one liter اور وہ میں نے ایک پان لے لیا اور اس میں یہ میں نے دودھ ڈال دیا تو میں نے cardamom powder ڈالا ہے آپ powder نہیں ہے تو وہ ویسے ہی اس کا دانیں ڈال دیں پوری الائچی ڈال دیں ٹھیک ہے جو easy ہو جس اس اس کا flavor آتا ہے اس سے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے dry nuts ڈال دی ہیں اور میں نے sugar ڈال دی ہے ٹھیک ہے جتنا کیا کیا میں جتنا ڈالا ہے اس کی spoon میں quantity is mentioned side by side ٹھیک ہے آپ easily وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی easy dessert ہے ٹھیک ہے خویا ہم نے done کر لیا after that جو اب ہم rubry ready کر رہے ہیں جو کہ milk سے ready ہوگی اور بس اسی دودھ کو پکاتے جانا ہے آپ نے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ almost جو ہے وہ half رہ جائے almost 500 for 50 ml تک رہ جائے اور ٹھنڈا ہو کے بھی یہ تھوڑا thickness کی طرف آتا ہے اور end پہ جو ہے وہ میں اب کریم ڈال رہی ہوں بڑا ہی کریمی اور مزدار سا یہ ہمارا rubry milk جو ہے وہ done ہونے جا رہا ہے جو کہ ہماری pouring کے لیے use کریں گے ہم اور اب ہم میں نے bread لے لیا ہے اب اس dessert میں ہم نے نہ کچھ bake کرنا ہے بس یہ ہم نے milk اور خویا ready کرنا ہے اور بڑا ہی instant سا یہ dessert ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں مطبع آپ easily بنا سکتے ہیں جو کوئی expert بھی نہیں ہے نا وہ بھی بنا سکتا ہے بڑا easy ہے تو جی میں نے bread لے لیا ہے اور bread کو میں نے جو ہے وہ اس کے corners remove کر دیا آپ نے یہ corners waste نہیں کرنے آپ اس کا bread crumbs بنا کے snacks وغیرہ میں use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ different snacks میں اس کی coating کے لیے use کر سکتے ہیں اب میں نے bread کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو بیل لینا ہے ذرا اتنا موٹا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ذرا پتلا ہی ہونا چاہیے اچھا لگتے ہیں rolls ٹھیک ہے اب میں نے roll جو ہے وہ almost یہ سارے bread کے slices جو ہیں جتنے آپ کی quantity اس سے میرے نے six rolls جو تھے وہ میں نے کر لی تھے اس خوئے کی quantity سے تو جی میں نے ایک roll بنا کے خوئے کا تو وہ ڈال دی ہے اور اب میں نے اس کو roll کی shape دے دی ہے اور میں نے اب اس کو بند کرنے وہی جو میں نے milk ربڑی ریڈی کی تھی نا وہ میں نے اس کے ساتھ لگا کے ذرا میں نے کہا grip آجے اگر وہ نہیں آپ لگانا چاہ رہے تو آپ پانی کے ساتھ اس کو بند کر دیں ذرا بند ہو جائے گا نا تو ذرا کھلے گا نہیں جب آپ assemble کریں گے تو اسی طرح میں نے one by one سارے bread rolls جو ہیں وہ ready کر لینے اور ربڑی is also complete is done and uh also done تو جی ہمارے rolls بھی done ہے تو میں نے assemble کر لی ہیں ڈش میں تو اب یہ میں pour کر دوں گی اور ربڑی بھی ہماری ڈھنڈی ہو چکی ہوئی ہے دودھ جو ہم نے milk ready کیا تھا تو یہ میں نے ساری اچھ طریقے سے ساری ربڑی کو pour کر لینے بڑا ہی کریمی سا milky سائز کا جو flavor آیا تھا اب میں نے dry nuts کے ساتھ اس کو تھوڑا ڈیکور کر دوں گی like almonds اور پستیچو وغیرہ اس میں نے crush کی ہوئے تھے اور کچھ میں نے چاپ کاٹ لیے تھے تو یہ جی میں نے ڈیکور کر دی ہے یہ جب دودھ میں تھوڑے ڈپ رہیں گے نا تو بہت ہی مزے کا softness کے ساتھ بریڈ ملائی رول جو ہیں وہ ہمارے almost جو ہیں وہ done ہو گئے ہیں final look up دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو جی یہ پورا جو section میں نے آپ لوگوں سے ایک اتنی effort کے ساتھ جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو kindly ضرور آپ نے comment section میں اپنی opinion بتانی ہے کس میں سے کون سا snack آپ نے try کی ہے پلس آپ نے کون سی اس میں سے drink ready کی ہے کون سی fruit chart آپ نے try کی ہے تو kindly ضرور آپ نے بتانے کی اس میں سے کون سا آپ نے try کی ہے تو ضرور بتایا کریں کہ کیسا لگتا content تو جی اب ہم drink کے section میں آ جاتے ہیں جی drinks drinks کے بغیر تو روزہ نہیں کھلتا تو جی دو طرح کی drinks میں ready کروں گی number one جو blue lagoon مجیتو drink ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ orange مجیتو drink ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے دو سیرپ ready کرنے ہیں ایک تو sugar syrup ready کرنے ہیں جس میں water جائے گا اور sugar جائے گا اور end پہ lemon کا drop ایک جائے گا اور بس اس کو آپ نے پکاتے نہیں چاہنا just you have to melt the sugar then add the drop of water drop of lemon اس میں lemon اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اس کی جو thickness ہے نا وہ نا آپس میں چپکے نا just آپ syrup ready کر رہے ہیں on the other hand اب ہم lagoon syrup ready کر رہے ہیں lagoon syrup is also available in the market لیکن مشکل سے ملتا ہے تھوڑا تو میں اب جو ہے وہ خود گھر میں ready کر رہی ہوں کہ بہت ہی easy ہے گھر کے بڑے ہی اچھے ingredient کے ساتھ یہ syrup done ہو جانا ہے آپ نے water لے لی ہے اور اس میں جینی ڈالی ہے اور most recipes mention اور ginger کا ایک ٹکرا آپ نے half inch کا لے کے اس کو کوٹ لینے اور وہ ڈالنے اور دالچینی کا ایک ٹکرا اور plus کالی مرچیں جو ہیں وہ آپ نے چار کی ڈال دینی ہے تو اب اس کو boil آنے دینے اور lemon zest اس کی جو skin ہوتی ہے نا وہ آپ نے two lemon کی almost ڈالنی ہے وہ ڈال دی ہے اب یہ تھوڑا نا اس کو پکانا آپ نے almost یہ two to three minutes کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ lemon میں نے ایک blue جو سیرپ ہے اس کا food color ڈالا میں نے اس میں اور بالکل ایک ڈال لیں ٹھیک ہے مطبع یہ health کے لیے یہ سارے food colors ہوتے ہیں مطبع اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو پھر color ڈال کے تو تھوڑا سا پکا لیں تمہارا لگون سیرپ is done اب میں اسمبل کروں گی اس کو تو اس میں بہت ساری ice جاتی ہیں ice cubes جاتے ہیں تو آپ کوئی لمبا سا ایک glass لے لیں ٹھیک ہے یہاں کوئی جگ اگر آپ ready کر رہے ہیں تو جگ میں کر لیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے میں نے وہ ڈالنا ہے لگون سیرپ اس کے بعد شوگر سیرپ after that میں نے زیادہ سارے cubes ڈالنے کے بعد کچھ منٹ کے slices lemon کے slices اور منٹ leaves ڈالنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اوپر soda ڈال دینا ہے سپرائٹ 7 up ٹھیک ہے جو easy available آپ وہ ڈال دیں تو جی ہمارا blue lagoon ڈرنک جو ہے وہ almost done ہے اب آپ یہ final look دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پیاری لگ رہی ہے یہ بڑا ہی دیکھنے میں attractive لگتا ہے اور بچے بہت لائی کرتے ہیں اور بچے کیا بڑی جب دور سے دیکھیں گے نا کہ یہ blue color کا ڈرنک ہے تو دیکھنے میں بس ہوگا کہ فٹا فٹا ہم پیئیں کہ کیسے ہے تو یہ بڑا ہی اچھا اور healthy ڈرنک ہے اس میں مطبع آپ کا lemon jar ہے اور جو منٹ ہے lemon ہے اور جو سیرپ ہم نے ready کیا ہے وہ different چیزوں سے ready کیا ہے ginger ہو گیا cardamon ہو گیا اور black pepper ہو گیا یہ ساری چیزیں مطبع healthy ہیں اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے تو جی ہمارا جو وہ ایک ڈرنک ready ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم second ڈرنک ready کریں گے that is orange میں جی تو ڈرنک very quickly یہ ready ہونے والی ڈرنک ہے اس میں میں نے orange کو different chop chop کر لیا with skin کے ساتھ چھل کے نہیں اتارنے آپ نے orange کو آپ نے بریق تو نہیں کہہ سکتے ذرا موٹا chop کر لینا آپ نے ٹھیک ہے skin کے ساتھ ہی cutting کر لینی ہے اور lemon کو بھی اسی طرح slice نہیں کرنے ہے ذرا موٹا chop کرنا ہے اس کو وہ میں نے ڈال دی اس کے بعد icing sugar ڈال دی ہے اور mint leaves ڈال دی ہیں اور اب میں نے نا press کرنا start کیا ایک spoon کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ spoon کو کوئی بھی available ہو آپ اس کے ساتھ اس کو ذرا پریس کریں تاکہ اس کا جو flavor ہے orange کا lemon کا آپس میں جو ہے وہ squeeze ہو کے اچھا سا اس کا flavor نکل آئے تو اس میں جو ہے وہ crush ice جائے گی زیادہ سا یہ آپ نے crush ice ڈال دینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جی orange juice جائے گا fresh والا orange is also available آرام سے available ہے مطبع آپ کو آپ اس کا fresh juice ڈالیں تو بہت ہی اچھا رہے گا تو اگر تو آپ out of the season یہ ready کر رہے ہیں تو آپ پھر وہ نسلے وغیرہ کا use کر لیں تو اس کے بعد میں نے soda ڈال دی ہے انڈ پہ اور کچھ اس کو میں نے mint leaves اور orange کے ساتھ جو ہے وہ اس کو میں نے decor کر دیا orange مجی تو drink is ready hopefully آپ کو میرا یہ آج کا content اچھا لگا ہوگا comment section میں ضرور بتائیے گا یہ پورا تھرٹ اشرے کا جو menu ہیں وہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسا لگا تو اپنا خیال رکھیں خوشیاں بانٹیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں till then اللہ حافظ